موسیقی پیارے معجز سامین اگرامی اسلام علیکم پاکستان ورسز ساؤتھ افریقا تی ٹوینٹی سیریز سٹارٹ پاکستانی ٹیم نے ساؤتھ افریقا میں جا کر بہت سے ایسے ریکارڈ توڑ ڈالے جو دنیا کی دوسری عالمی ٹیموں کے پاس تھے لیکن پاکستان کے شاہین کسی سے کم نہیں انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر کے دنیا کی تمام قوام عالم کی ٹیمز کو حقہ بقہ رکھ دیا اور ان کو ان تمام ریکارڈ سے محروم کر دیا لیکن آپ جانیں گے کہ وہ کون سے ریکارڈ تھے جو اب پاکستانی ٹیم کے پاس موجود ہیں اور آج پاکستانی ٹیم کون ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ توڑنے والی ہے سامین اگرامی بات کر لیتے ہیں ساؤتھ افریقا کی سرزمین کی ساؤتھ افریقا کی سرزمین پر سب سے زیادہ میچز جیتنے والی جو ٹیم ہے وہ ہے انگلینڈ جی ہاں انگلینڈ واحد وہ ٹیم ہے جس نے ساؤتھ افریقا کی سرزمین پر گیارہ ٹی ٹوینٹی میچز والی سیریز میں چھے میچز جیت کر اپنے نام کی اس کے بعد نام آتا ہے جو دنیا کی دوسری ٹیم ہے جس نے ساؤتھ افریقا کی سرزمین پر جا کر اپنے وطن کا جھنڈا گھاڑ دیا وہ ہے انڈیا انڈیا نے تقریبا دوستو سات میچز ٹی ٹوینٹی ساؤتھ افریقا کے خلاف سیریز میں کھیلے لیکن ان سات میچز میں انہوں نے لا جواب فتح حاصل کرتے ہوئے پانچ میچ میں فتوحات حاصل کی پھر تیسرے نام آتا ہے ہمارے سب کے پیارے اور عزیز وطن پاکستان کا پاکستان کے شاہینوں نے دنیا کے مختلف میدان کی طرح یہاں بھی اپنے بازی مارنے سے نہ رکے پاکستان کے بات کریں تو پاکستان میں سات ٹی ٹوینٹی میچز ساؤتھ افریقا کی خلاف کھیلے جس کے اندر سے تین ابھی وہ جیت چکے ہیں لیکن دوستو یہ سیریز پاکستان کے پاس کسی نعمت سے کم نہیں اگر پاکستان اس سیریز کے تین میچز جیت لیتی ہے ٹی ٹوینٹی میچز تو پاکستان انڈیا کے مدے مقابل آ جائے گی لیکن اگر پاکستان سب سے اوپر جانا چاہتی ہے تو پاکستان کو جو کہ سب سے مشکل کام ہے اس سیریز کے اندر چار میچز جیتنا ہوں گے لیکن ہمیں امید ہے جب تک شرجیل خان جیسے اور محمد آمیر جیسے پاکستانی پلئیر پاکٹی میں موجود ہیں ان سے کچھ بھی فتوحات متوقع کی جا سکتی ہیں دوستو عمران خان کا کہنا تھا جو انہوں نے اس بارے میں اپنے رائے دی ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی ٹیم انڈیا کا یہ ریکارڈ توٹی ہے تو میں انہیں ایک خفیہ پرائز دوں گا لیکن اس پرائز کے بارے میں ابھی کچھ انکشافات ہیں اور لوگ کچھ یہ بھی متوقع کر رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ سرپرائز محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں لانے کا بھی ہو سکتا ہے بہرحال دوستو جو بھی ہو پاکستانی ٹیم سب سے اچھی ٹیم ہے اور پاکستانی کرکٹ میں سب سے ہٹلر بیٹسمن موجود ہیں دوستو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ